ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو بہت دنوں کی بار اس کے بعد آج موسم بنا ایک تم چھکاس بنا دیکھئے آسمان بلکل نیلا نیلا سا اور یہ سورے بھگوان جی نے ہمیں درشن دے دیئے جائے ہو سورے دبتہ کی تو دوستو کریئے وہاں سے درشن سورے دبتہ کے اور اس پیارے سے بھیو کا تو دوستو دیکھئے تو دیکھئے دوستو اس پیارے سے کھیت کو اس میں ابھی بہت رکھی ہیں مرچی مولی اور ابھی مولی کے پتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس میں ہے دیشی مولا اور گھلیا مولا دیکھئے تو دوستو آج کا میرا بلوگ ہے اتراخن پلائن پر تو دوستو آگے دیکھئے میں کیا کیا آپ کو دکھانے والا ہوں تو دوستو یہ دیکھئے یہ ہمارا ڈانگ کا کھیت ہے اور اوپر مٹگنی آپ کو دکھائی دے رہا ہے دوستو آج پورا اتراخن پلائن کے مار جھل رہے ہیں تو دوستو دیکھئے یہ سارے کھیت جو آج آپ کو بنجر دکھائی دے رہے ہیں بڑ ایک ٹائم تھا دوستو یہاں پہ ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے گوگر پھیکا ہوا ہے گھاس کٹا ہوا ہے حل لگا رکھا ہے تو دوستو آج بہت من کو دکھ پہنچتا ہے کہ یہ سارے کھیت آج بنجر ہیں کیا کرے دوستو سب کی اپنی اپنی مجبوریاں مجبوروں کے کارنی یہ ہوتا ہے یہ والا کھیت دیکھئے دوستو اس میں میرے ممی نے پیڑ لگا رکھے دے یہ دیکھو پائپ لائن سارے کھیت آب بنجر ہو چکے ہیں دوستو اس جگہ کا نام ہے مٹگانی اور یہاں پہ ہمارے چاچا جی نے لگا رکھے ہیں بانچ کے پیڑ جو کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہوگا ہے یہ دیکھئے کیونکہ بانچ کے پیڑ سے پانی کا کمینی ہوتی اور چیڑ کا پیڑ جو ہوتا ہے وہ پانی کو سکھا دیتا ہے یہ دیکھئے مٹگانی کا بیو اس جگہ کا نام مٹگانی ہے اور دوستو یہ ہے چیڑ کا پیڑ دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی بچہ ہے چھوٹا سا تو پیارا ہی لگے گا اس ٹھیک سامنے دیوی ماں کا مندر ہے ادھر دھیبا ڈانڈ بولتے ہیں اس جگہ کو جو لاس پہاڑی آپ کو دکھ رہی ہے تو کبھی آئیے دوستو گھمانے لے چلتا ہوں آپ کو وہاں پہ یا خود بھی آپ جا سکتے ہو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے تو دوستو یہ دیکھئے ہمارے گاؤں کے پیچھے اسے پلی سار بولتا ہے دوستو یہاں ہم ساب لوگوں بہت ہسی مجھا کھیل کرکیٹ کھیلتے تھے سب کام بہت کیا ہوا ہے یہاں پہ کیا کرے آج اترہ کھن میں پلائن کی مار ہر گاؤں جھیل رہا ہے تو دوستو میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ابھی سال چھے مینے میں اپنے گاؤں آئیں تھوڑا گھر کا کھال رکھیں کیونکہ یہ بہت جروری ہے دوستو ہمارے لئے اور آنے والی پیڑی کے لئے اب دوستو پلائن کا مین کارن یہ بھی آ کہ یہاں پہ کچھ مول ابہاؤں کی کمی ہے جیسے روڑ ہوگے اسکول ہوگے اور ہاسپٹال ہوگے کیونکہ اگر اپنے تھوڑی سی بھی سمسیاں ہوتی ہے تو ہاسپٹال کی بہت کمی ہے اسکول تب بھی تھوڑا بہت مل جائیں گے یہ دیکھیں دوستو ان کھیتوں کے نام سارے تیرے ریٹھل پنگڑ اور ڈانگ رامے سر یہ سب تھے پرا ساب کے ساب بنجر ہو رکھے کیا کریں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ ہے دیبا کے اس سائٹ کا دیبا ماں کا مندر دکھایا تھا اس کے ٹھیک پیچھے کے کھیت ہے یہاں بھی پہلے بہت آناز ہوتا تھا اور یہ بھی مطلب ایسی ہو گیا یہاں پہ کبھی ہم کھیل کوت کرتے تھے پر آج دیکھو بیران اور رکھے دیکھو دوستو اس چوک اس چوک کو دیکھئے دوستو اس چوک کا ہم نے بہت کچھ کھیلا ہو گیا کھو کھلتے تھے چپری کھیلتے تھے رسی کود کھیلتے تھے کنچے کھیلتے تھے دوستو آپ کو دھیانوں کا جو اڑا گاؤں کے سب ہی بھائے بہنوں کو پتا ہوگا یہاں پہ ہم کھیلتے تھے دیکھو دوستو کیا کریں اور دوستو یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا سگوڑو تھا یہ میرا فیبریٹ تھا کیونکہ یہاں پہ کخڑی ہوتی تھی اور میں چھوڑ رہا تھا بڑ کیا کریں دوستو آج یہ بھی پلایا ان کا مار جھیل رہا ہے سب ہی جھیل رہے ہیں دوستو کیا کر سکتے ہیں ایسی ہو گیا بس دوستو یہ دیکھئے دوستو ایسے گھروں کے آگے گھاس جمتا ہے کیونکہ اج کل برسات بھی ہو رہی ہے تو جادہ ہی ہو گیا بڑ بہت دکھ ہوتا ہے دوستو کبھی ایک بھی گھر کے آگے ایسے گھاس جب ہوتا تھا تب لوگ تھے یہ دیکھو شیرو بھی آگے ہمانے ساتھ ساتھ شیرو ہمانے ساتھ کھانو کھانو چھو تو دوستو اگر آپ کو یہ بلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر ایڈ سبسکرائب کیجئے اور ایک اپیل میری اتراخن گورنمنٹ سے ہے کہ ہر گاؤں میں روڑ آنی چاہیے تاکہ جو بھی ہمارے بجرگ اور جن کی تو بیت خراب ہوتی ہو اپنے گاؤں آسکے اور اپنے بچوں کو اپنی بہووں کو سب کو اپنا گاؤں گھر کھیت سب دکھائے تو پلیز سب لوگوں سے گجاریس ہے سال پہ ایک بار تہی تو دو بار کب سے کب میں اپنے گاؤں آئیں بچوں کو لے کے آئیں بہت اچھا لگتا ہے آؤ تو سہی دوستو یاد کچھ لائک شیئر سبسکرائب کر دو میری بات مالو گر پاپا کا بات نہیں مان رہے تو میری بات مالو دوستو